سر پہ جو لوگ سے ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے پورے سر مڑوائیں اگر حلق کرانے کے بعد ایرام نہیں کھولا دوسرا توافقہ ایرام تو خود بخود کھول گیا اللہ کے بندے کیا دماغ نمارا خراب ہے ایرام چادروں کا نام ہے حلق کرایا کھول گیا اب چاہے ساری زندگی یوگی کتنا چادریں پہنے رہو باقی توافق کر سکتے ہیں میں نے فیملی کے ساتھ مدینے جانا ہے شوار کا چاند مکہ میں دیکھا ہے بارہ مرا کرنا چاہتے ہو کل رہو لیکن حج میں بکری دینی پڑے گی علم آزل کر رہا ہوں آفظہ کمزور ہے بارہ میں نے بتایا ہے نا یا قوی یا مطین پڑھ کے دعا کیا کریں اگر فطرانہ پاکستان میں ادا کیا ہے تو ہو گیا سرکارت و عالم کے مواجہ شریف میں جب کھڑے ہوں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اس طرح پڑھنا ہے سوال نہیں کر سکتے سوال اللہ سے کریں گے نبی پاک کی دیارت ہو جائے دروش شریف زیادہ پڑھیں اور سنت پہ چلیں اور بیدہ سے بچیں اور حرام کھانے سے بچیں ہو جائے گی اللہ پاک شکر کیسے کریں اس کے احکام کی تعمیر کر کے اور نے کہا نبات پڑھو روزہ کھو لکا دو یہ شکر ہے مسجد عائشہ دے احرام باندھا ہے ٹھیک عمرہ ہو گیا جیرانہ سے برزی آئے احرام باندھو برزی آئے نہ باندھو یہ نہیں ہے کہ مسجد عائشہ دے بھی باندھو وہ ہی احرام آئی جیرانہ سے بھی باندھو یہ تو نہیں ہے میرے شوار کا انتقار اٹھارہ نظار کو ہو گیا ہے میں نے میرے بھائی کے ساتھ حج کا فارم بھرا تھا میرے نمبر بھی حج کے لئے لگ گیا ہے حج کی فلائٹ ہے عدد پوری ہونے کے لئے دو مہنے بھائی عدد کے بغیر آپ پوری کی حج پہ نہیں آسکتے میں نے عدد پوری کرتے ہر طبعہ کے بعد دو رکعات واجب ہے اگر صفاہ مروہ میں وضوع کی ضرورت پڑھ جائے چل جائیں وضوع کر کے آگے پھر شروع کرتے اگر ہم پاؤں میں تقلیق ہوتی ہے بغیر جوتے کے نیا جوتہ لے لیں وہ پہن کے تواف کیا کریں بلکل کر سکتے ہیں بارہ جو مکہ کے مقیم ہیں اگر چھٹی جاتے ہیں واپسی پہ احرام ضرور بنیں فیملی ملتان سے جدہ آئی احرام نہیں بانا جدہ سے مدینہ گئی مدینہ سے بھی بغیر احرام کے آئی لابی دم پڑ گئی سب پہ ایک ایک پہ موسیقی